مجھے لکمان علی کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینلن ناصرین پاکستان کرکٹ بوٹ نے ورلڈ کپ کے لیے اپنے سکوارڈ کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن یہ سکوارڈ جو ہے پندرہ رکنی سکوارڈ اس وقت پاکستان کرکٹ بوٹ اور بابر آزم صاحب کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے حسن علی کو کیسے شامل کیا گیا اور عباد وسیع محمد آمیر اور سرفاز احمد کو کیوں ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا اس وقت پورا پاکستان ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے یعنی کہ کرکٹ کو سمجھنے والے اور کرکٹ سے پیار کرنے والے اور اسی طرح سے بابر آزم یعنی کہ یاری دوستی گروپ جو ہے وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے اب جن بنیادوں پر حسن علی کو واپس لیا گیا ہے نصیم شاہ کی جگہ پر اور محمد آمیر کو شامل نہیں کیا گیا اور محمد آمیر کے حوالے سے پاکستان میں اور انڈیا میں ایون کے انڈیا میں میرے ویوز آتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں ویڈیوز کو وہاں پر اور ہمارے سب دوست جو کرکٹ سے پیار کرتے ہیں میں ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ محمد آمیر کو شامل کیا جانا چاہیے اور محمد آمیر جو ہیں وہ نصیم شاہ کی جگہ پر سب سے بہترین آپشن ہیں لیکن حسن علی اب ٹیم میں ان کو شامل کیا گیا ہے ناظرین جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور جنہوں نے کیا ہے اور ان زمام الحق صاحب کہہ رہے تھے ٹومیسٹک میں پرفارم کریں تو ہی شامل کریں گے اگر ٹومیسٹک میں پرفارمس میرٹ ہے اور اگر انہوں نے کہا جی انڈیا میں پریشر جو ہینڈل کرتا ہے وہ حسن علی کو اس لیے شامل کیا ہے وہ ایکسپیرینس ہے اب حسن علی تو انڈیا میں کھیلے ہی نہیں ہیں سرفراز احمد تو انڈیا میں کھیلے ہیں انڈیا میں ایک میچ کھیلا سرفراز احمد نے ونڈے میچ کھیلا سرفراز احمد نے میں آپ کو بتاتا ہوں تو پورا سکواڈ ہے اس میں تو کوئی پلیر ایسا نہیں ہے جو انڈیا میں کھیلا ہو جو پریشر کو ہینڈل کرے گا اگر یہی میرٹ تھا کہ انڈیا میں پریشر ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ نے حسن علی تو وہاں پر کھیلے ہی نہیں انڈیا کے اندر جبکہ سرفاز احمد تو انڈیا میں کھیلے ہیں اماد وسیم دوہزار سولہ میں انڈیا میں کھیلے ہیں ٹی ٹوانٹی اور اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ دوہزار ساتھ میں ونڈے میچ کھیلا ہے سرفاز احمد احمد نے تو پھر اگر یہ میرٹ تھا کہ انڈیا کے اندر پریشر ہینڈل کرنا اس لیے حسن علی کو شامل کر لیا گیا ہے اور ایکسپیرینس ہے تو پھر سرفاز احمد سے زیادہ ایکسپیرینس کسی کا ہے پھر اماد وسیم سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے کہ اماد جو ہیں وہ کیپٹن بھی رہ چکے ہیں پھر بھارت میں کھیل چکے ہیں ناظرین ہوا یہ ہے کہ جنہوں نے کچھ کیا ہے یعنی کہ ڈومیسٹک کی اگر بات کر رہے تھے نا میں ڈومیسٹک کا ابھی آپ کو بتا دیتا سرفاز احمد نے کائد آزم ٹروفی میں کراچی وائٹس کی طرف سے ابھی دو سو باسٹ رنز کیا ہے ایک سنچری سکور کیا ہے وہ ٹاپ سکورر ہیں کائد آزم ٹروفی سے بڑا پاکستان کی ڈومیسٹک میں کوئی فورم کوئی پلیٹ فارم ہے کہ وہاں پر پرفارم کریں اور آپ ٹیم میں حصہ بنائیں لیکن سرفاز احمد اور اماد وسیم محمد آمیر کے راستے میں صرف اور صرف جو رکاوٹ بنے ہیں وہ بابر آزم صاحب ہیں اس کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے بابر آزم صاحب آپ نے ان کی کیپٹنسی میں ایشیا کا پھارا آپ نے ٹی ٹوانٹی ورڈ کا پھارا یہ کیپٹن مٹیریل نہیں ہے بابر آزم یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ پلیئر اچھے ہوں گے لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابر آزم سے شمبن گل جو ہے وہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے لیکن میں بطور پاکستانی یہ کہتا ہوں کہ ایک کرکٹ کو سمجھنے کی ایسی ہے کہ وہ ان سے بڑا پلیئر ہے بابر آزم سے شمبن گل جو ہے وہ بڑا پلیئر ہے اور ویرات کولی سے بھی میں کہتا ہوں وہ بڑا پلیئر ہے پلیئر وہ ہوتا ہے اگر بابر اور شمبن گل کو دیکھا جائے تو وہ ہوتا ہے کہ جو انگ کھیلتا ہے تو میچ باہر لے کر آ جاتا ہے میچ کو کنارے پر لگا دیتا ہے باہر نکال دیتا ہے بابر آزم انگ کھیلتے ہیں میچ بھنستا جاتا ہے میچ مشکل میں جاتا ہے اپنی انگ تو ان کی آگے بھڑتی ہے لیکن میچ ایسی سیچویشن میں چلا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ پریشر میں چلا جاتے ہیں اور میچ مز بزدی تھی اس کے علاوہ باقی بہت زیادہ انگ میں دیکھیں گے کہ بابر آزم کھیلتے ہیں اور میچ مشکل میں جاتا ہے تو بھائی یہ کیپٹن والا میٹیریل نہیں ہے بابر آزم اس بات کو سمجھئے اور دوسرا جو سکوارڈ آپ نے فائنل کیا ہے اب شہداب خان کی بات کر لیں شہداب خان جو ہیں کیا عباد وسیم کو شہداب کی جگہ پر نہیں آنا چاہیے تھا شہداب نے ایشیا کپ میں کوئی پروفارم نہیں کیا ایشیا کپ وہ ٹریک تھا سری لنکا جہاں پر نیپال کے سپینرز اچھا پروفارم کر رہے تھے جہاں پر آپ نے دیکھا کہ سری لنکا کے سپینرز تگنی کا ناچ نچا رہے تھے اگنسٹ انڈیا انڈین پلیئرز کو پھر انڈین سپینرز جو تھے وہ سری لنکا کے پلیئرز کو تگنی کا ناچ نچا رہے تھے سب لوگ سپین کر رہے تھے نیپال کے بالر وہاں پر سپین کر رہے تھے ان کا بال سپین ہو رہا تھا بنگلہ دیش کے ایون کے بنگلہ دیش کے بالرز کا بال جو تھا وہ سپین کر رہے تھے ان کے سپینرز تو شہداب خ کی جو ایشیا کپ میں پروفارمس تھی کامز کم اس کو ہی دیکھ لیتے لیکن ان کو نائب کیپٹن برقرار رکھا گیا بابر آزم صاحب نے زند کی کہ مجھے یہ چاہیے پروفارم نہیں کرتے لیکن میرا سوال تو انزوام الحق صاحب کے سامنے ہیں کہ انزوام الحق صاحب کہتے ہیں جی میرٹ یہ تھا کہ آپ تاہدازم آپ ڈومیسٹک میں پروفارم کریں یا پھر ایکسپیرینس ہونا چاہیے بھائی حالی آپ پروفارمسز میں آپ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ آپ کے سپینرز پروفارم نہیں کر رہے اب اسامہ میر کو ساتھ رکھا گیا ہے لیکن میں شرط سے کہتا ہوں کہ اسامہ میر کو پلینگ 11 میں شامل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کہ جب تک شداب خان کوئی ان کے ساتھ کوئی اللہ نہ کہہ رہو کہ انجری ہو جائے یا کچھ اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے شداب کو کھلایا جائے گا میچ ہارتے ہیں تو ہاریں ٹورنمنٹ آپ ہارتے ہیں تو ہاریں لیے نہیں کہ سب سے بڑے ٹورنمنٹ کے لیے دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا ٹورنمنٹ جو پانچ سال بعد چار پانچ سال بعد ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے ایک ایسی ٹیم سیلیٹ کی ہے جن لڑکوں کی حالیہ پروفارمسز ہی ٹھیک نہیں ہے جو آوٹ آف فارم ہیں اور جو ان فارم ہیں جو آپ قائد عظم ٹروفی میں رنز کر رہے ہیں جو انڈیا میں کھیلے ہوئے ہیں انڈیا میں کھیلنے کا ایکسپیرینس ہے اگر آپ کا یہی میرٹ ہے تو پھر ان کو بھی تو شامل کرنا چاہیے تھے نا ان کو شامل نہیں کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو اس کے ساتھ جو شہداب خان ہے آپ دیکھیں شہداب کی جو حالیہ پروفارمسز ہے وہ اس طرح کی تو نہیں ہے کہ ان کو آپ ورلڈ کپ کے اندر لے جائیں آپ کو ان کو ٹروپ کرنا چاہیے تھا یہ پاکستان کی ٹیم ہے کسی کی دوستیوں دوستی یاریوں پہ تو نہیں چلنا میں پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کا ایک گروپ پناہ ہے آپ ٹورنمیٹ ڈھارتے ہیں کیا ہو جائے گا ورلڈ کپ ہار جائیں گے بھائی پاکستان کی ٹیم ہے ہم مزاگ کر رہے ہیں اسی طرح سے دیکھیں میں کل سن رہا تھا محمد عاصف کو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے سکندر بخت ہو یا باقی موہین خان نے کہا کہ یار محمد عامر کو شامل کر لیں لیکن اس کے لئے ضروری تھا کہ عامر کو واپس لانے کے لیے آپ کو ایک جہسر دینا تھا آپ کو کہنا تھا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے اس کے بعد عامر واپس نہ آتے تو پھر بات ہوتی نا لیکن آپ تو اس کے لئے تیار ہی نہیں تھے آپ نے اپنے دوستوں کو پرموٹ کیا ہے آپ کا جو گروپ ہے جو لابی ہے اور لابی کہتے ہیں وہ لابی جو ہے وہ چل رہی ہے آپ حسن حدی کو واپس لے ہے اس کے باوجود کہ ان کی پروفارمیسز جو ابھی میچز انہوں نے کھیلے اس میں اچھی نہیں ہے اور کتنے عرصے سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کہہ رہی یعنی کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ نہیں ہے وہ اس کے باوجود آپ ان کو لے آئے اور جو بندہ کیربین لیک میں عماد وسیم جو ہے انہوں نے چودہ وکٹے حاصل کی ہیں وہاں پر انہوں نے وہاں پر سکورز کتنے کی ہے میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں عماد وسیم کے حوالے سے کہ وہاں پر انہوں نے اتنا اچھا پروفارم کیا ہے عماد نے کہ آپ یہ دیکھیں دو سو ستہ رنز انہوں نے کیربین لیک میں کیا ہے جس میں تریسر ٹرنز بھی شامل ہے جس میں وہ بتیس بالز پر یا تینتیس بالز پر تریسر ٹرنز کیے تھے لیکن اس کے باوجود عماد کو شامل نہیں کیا جاتا سرفاز احمد کو ڈراؤپ کر دیا جاتا ہے ان کو ٹیم میں نہیں لیا جاتا صرف ایک شخص بابر آزم صاحب بابر آزم صاحب بھائی یہ کیا مزاق ہوا ہے پاکستان کے ورلڈ کپ سکوارڈ کے ساتھ اور یہ اس وقت پوری قوم چاہ رہی ہے کہ عماد کو شامل کر لیتے سرفاز کو کر لیتے بابر کو کر لیتے بابر کہہ رہا ہوں محمد عامر کو کر لیتے لیکن نہیں کسی کی نہیں سنی گئی خیر اب دیکھنا ہے کہ یہ ٹیم کیسا پروفارم کرتی ہے اور ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان کے لیے اچھا پروفارم کرے اور پاکستان ورلڈ کپ جیتے اس کے ساتھ اجازت کیجئے اللہ حافظ